تحفظ ناموس رسالت یہ ہے کیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پہرے داری کا نام جو ہے ناموس رسالت تحفظ ناموس رسالت آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا جا رہا ہے مشائق خانقاہوں میں بیٹھے ہیں علماء خاموش بیٹھے ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان پر میرا قطعی طور پر کوئی کمنٹ کوئی تفسرہ نہیں ہے نہ وہ پیر میری اس گفتگو کے زمرے میں آتے ہیں نہ وہ آئمہ آتے ہیں وہ لوگ جو بڑے بڑے پیر بڑے بڑے خطیب ہیں بڑے بڑے سیاسی نیتہ ہیں وہ خاموش کیوں ہیں کیا حکومت کا ڈر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخیاں کی جا رہی ہیں پی غیرت شخص نے جس کو وسیم رضی کہا جاتا ہے آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا نہیں کہہ رہا سنیے کلیجہ مو کو آتا ہے لیکن ہم کیا کریں ہمارے بڑے خاموش ہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ احتجاج کریں بلند آباز سے جو ہے وہ قوم کو للکاریں اور حکومت سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کریں کہ آخر ہمارے ہی نبی پہ حملہ کیوں کیا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نبی نے فرمایا ہو کہ پڑوسیوں کا خیال لکھو یتیموں کا خیال لکھو بچیوں کا خیال لکھو نعرہ کس نے دیا ہے کہ بیٹی بچاؤں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے آپ کا صدقہ ہے جو آج ہم بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں ہر مول پر ہمارے آقا نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ماذا اللہ آج ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں غستاخیاں کی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی خانقاؤں کے سجادگان علماء آئماء خاموش بیٹھے ہیں میں نے پھر کہا کہ وہ لوگ جو بالکل خاموش ہیں وہ لوگ میری گفتگو کے زمرے میں آتے ہیں اگر آج بھی غیرت باقی ہے تو آپ اٹھئے میدان عمل میں آئیے اور آقا علیہ السلام کی ناموس پر پہرداری کا حق ادا کیجئے ہم دوسروں کی مثال کیوں دیں کیا ہمیں آقا سے محبت نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے آج امت کا عالم یہ ہے کہ جب حضور کے نام پر حضور کی شان میں غستاخیاں ہو رہی ہیں تو امت خاموش ہے مساجد خاموش ہے مساجدوں پر حملہ ہو رہا ہے مساجدوں کو جلایا جا رہا ہے قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے اور آج بھی مساجد خالی ہیں کب غیرت جاگے گی آپ کی آج بھی اگر آپ مکمل طریقے سے نمازوں کے پابند بن جائیں مسجدوں سے جب دو سو چار سو پانسو نمازیوں کی تعداد نکلے گی تو غیروں کے ہمت نہیں ہے کہ مساجد یا مسلمانوں کی نبی پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کریں آج بغیرتی اس قدر ہے کہ باپ بھی سو رہا ہے بیٹا بھی سو رہا ہے ماں بھی سو رہی ہیں مساجد خالی ہیں اور دیگر تقریبات جو ہے وہ آباد ہیں شادی برات کی دعوت دی جاتی تو وقت نکال کر جو ہے وہ شادی میں شرکت کی جاتی ہے دیگر تقریبات میں شرکت کی جاتی ہے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پانچ وقت کی نمازوں کی پابند کریں پابندی کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومنوں کی میراج ہے نماز دین کا ستون ہے نماز نین سے بہتر ہے سارے کام آپ کر سکتے ہیں آخر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں آج بھی اگر اپنے اسلام کی بقا چاہتے ہیں مساجد کا تحفظ چاہتے ہیں تو آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی آقا علیہ السلام کی زادہ پاک پر اگر حملہ ہے تو آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ